گروپ نمبر آٹھ شروع کرتے ہیں شیخ محترم گروپ نمبر آٹھ سے پہلا سوال ہے ساتھی نے ایک واقعہ بھیجائے جس کے اندر تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے جس میں امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کہ ان کے پاس کوئی شخص خلیفہ کا خطہ آتا ہے یا کوئی نوکر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی بیٹی یا کسی خلیفہ کی بیٹی وغیرہ جو ہے بیمار ہے تو لہذا انہوں نے ایک چپل دیا اور کہا کہ اس کو کہہ دو کہ شیطان سے کہ وہ چلا جائے چھوڑ جائ چپل دیا اور وہ بیٹی سہتیاب ہو گئی اس کے بعد ان کا انتخال ہوتا ہے امام احمد بن حمد کا پھر اس کا ان کے شاگر پھر وہ دوبارہ شیطان آتا اس طریقے کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے ان کے طبقات میں تو اس کی کیا ہے یہ سہت کو ٹھیک پہنچتا ہے یا نہیں یا ایسے واقعات بیان کیے جا سکتے یا نہیں یا ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہاں دیکھئے دو بات ہیں ایک بات تو اس واقعے سے متعلق ہے اس واقعے کو ظاہر بات ہے امام حمد رحم مولا سے متعلق جو لکھی کتابیں ہیں جیسے طبقات حنابلہ ہے اور وہیں سے دوسرے لوگوں نے بھی اس کو لے کر کے نکل کیا ہے تو یہ چیز تو ان کی تاریخ میں موجود ہے اور شرعان اس میں کوئی قباحت نہیں پائی جاتی شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بعد اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے مقرب بندے ہوتے ہیں کہ شیطان ان کی قدر کرتا ہے یا شیطان ان سے ڈر کر کے بھاگتا ہے مامل تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ کے بارے میں بھی شیخ ان کے خاص شاگر کے مامل قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس قسم کے واقعات اور یہ چیز مشاہد بھی ہے یہ چیز مشاہد بھی ہے کی بعض میں جانتا ہوں کہ قریب ایسے بھدر گہیں کہ شیطان ان کی قدر کرتا ہے یعنی اگر وہ کچھ اس قسمی چیزیں لکھ دیں یا کر دیں تو شیطان ان سے کہا ایتر ہم کرتے ہو بھاگتا ہے اور اس کی ضرور حدیث بھی ہے اللہ کے رسول صاحب نے اشارت فرمایا کہ اے عمر جب بھی شی شیطان تمہارے کسی راستے میں تم سے ملتا ہے تو تمہارا راستہ چھوڑ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے اگر نہیں ہے تو ایسے میں کوئی خواہت نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھئے جو قصے اس قسم کے ہوا کرتے ہیں اگر وہ قصے قرآن مجید میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے اندر صحیح طور پر ثابت نہیں ہے تو اس سے کسی عقیدے اس پر کسی عقیدے وغیرہ کے بنیاد نہیں رکھی جا سکتے ہیں پیش کیا جا سکتا ہے لیکن انہیں بنیاد نہیں بنایا جا سکتا کیوں اس لیے کہ اس سلسلے میں ہم نے اپنی کتاب حقیقت وسیلہ کے اندر کئی نقاط ذکر کیے ہیں دست کے نقاط ذکر کیے ہیں سے زیادہ نقاط جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ بنیاد نہیں بن سکتے ان میں سے ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ اولاً اس قسم کے قصوں کے صحت اور ضعف کے بارے میں یعنی سندی طور پر نقل کے بارے میں علماء کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے کیوں جانتے تھے کہ یہ چیزیں دلائل شرعیہ میں سے نہیں ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی قصے کے ظاہر بات ہے جن الفاظ میں وہ قصہ یا جس صورت حال میں وہ قصہ مکمل طور پیش آتا ہے جس طریقے سے حدیثوں کے ضبط کرنے کا لوگ احتمام کیا کرتے تھے اس قصے کے الفاظ اور اس کے تمام جوانی کو ضبط کرنے کا احتمام نہیں کرتے تھے کس سے بارے میں کوئی ایک لفظ اضافہ کر دیا حدیثوں میں تو یہ ہے اس لئے فوراں اس لفظ کو مدرج کر دیا کہا دیا کرتے تھے ہے کہ نہیں اور یہ دیکھتے تھے کہ جو آدمی نقل کر رہا ہے کہیں اس سے صحبت نہیں ہوتا تھا یہ تمام چیزوں کا لیکن قصوں کے بارے میں چیزوں کا احتمام نہیں ہے اسی لئے دیکھیں کہ آپ علماء سے متعلق جو قصے ہیں آپ دو قصوں پڑھیں بساو کا اس میں تضاد پایا جاتا ہے اس میں تضاد پایا جاتا ہے بنیادی طور پر کہتا ہے کہ ایک قصہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے جو تمام جزیات ہیں یا تمام الفاظ ہیں ان سے کوئی دلیل بکڑی جائے اور اس سے کوئی مطلع ثابت کہ اے نہیں ہو جائے تو قصوں کے بارے میں اس چیز کا احتمام کرنا چاہیے کہ علماء حموماً اس کے سنت پر اور اس کی صحات اور رضوف کے بارے میں یا اس کے الفاظ کے ضبط کے بارے میں وہ احتمام نہیں ہے جو حدیث رسول کے بارے میں کیا کر دیتے تھے اس لئے اسے بنیاد نہیں بنایا جا سکتا ہے اگر کوئی ایسا قصہ ہے جو شریعت کے خلاف پڑتا ہے اسے چھوڑ دیا جائے جتا ہے جتنے بذر کے مطالق آیا ہوا اور اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اس سے بطور دلیل کے نہیں بلکہ بطور استینات کے یعنی ایسا ہو سکتا ہے وہ چیز پیش دی جاتی ہے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-508959707 وارساپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-50262762 نمبر بھیجھنے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جو آپ سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ